ایلو دوستو سواگت ہے آپ سے بھی کا آپ کے اپنے چینل ڈی ایس آر جوب ایلٹ میں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ڈی ایس آر جوب ایلٹ کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلد اس چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نیو لیٹیسٹ گورنمنٹ جوب جو بھی آتی ہیں ان کے بارے ہم بتاتے ہیں تو آپ جلد سسکرائب کریں آئیے فرم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بیپ سائٹ اوپن کریں گے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنا ریشن کرنا ہے ریشن میں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا نام ڈیٹیل بھرنی ہے ٹھیک ہے چلی میں ایک ڈیمو کو طور پر یہ فرم بھر کے آپ کو پورا دکھا رہا ہوں کیسے کیا پروسس کرنے ہیں اس سب آپ کو میں اس فرم میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک نام بھرا آپ تھوڑا جلدی سے اس کی ڈیٹیل کو دیکھ لیجئے گا جو بھی ہے فرم جلسے جلس فل کرنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو ہے تو پلیس آپ مجھے کمیٹ باکس میں بتائیے گا تو میں ہو سکتا ہے اس کا جلسے جلس کوئی سولیشن نکالوں یہ جو فرم اپن فل کر رہا ہے دیکھئے گا آپ کو اپنی میل ایڈی ڈالنی ہے یہ صرف ہم سب سے پہلے فرسٹ ٹائم جو ریجیسٹریشن ہوتا ہے سب سے پہلے ہم ریجیسٹریشن کر لیتے ہیں موائل نمبر آپ کو وہی ڈالنا ہے اور میل ایڈی بھی وہی ڈالنی ہے جس کا آپ کو آئیڈ پاسورڈ بتاؤ ٹھیک ہے میل ایڈی کا اس پر کیا ہے ایک اوٹی پی آئے گا یہ لکھا ہے موائل نمبر اور میل پر دونوں پر اوٹی پی آنا ہے یہ سینڈ ہو چکا ہے اوٹی پی سینڈ ایڈ ای میل اور موائل نمبر پر تو یہاں پر اپن دیکھتے ہیں ہم میل لاغن کر کے لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس میل آیا ہے یا نہیں موائل پر تو آ چکا ہے اوٹی پی میل اور چک کر لیتے ہیں اوٹی پی جو ہے ایک سو تین سیکنڈ تک ویلڈ رہے گا اس فرم کو اگر آپ نے پورا اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا تو آپ خود سے بھی اپنا فرم فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تو ہم اپنا موائل کا اوٹی پی ڈا دیتے ہیں جس پر موائل پر آیا ہے میل کا بھی ہم ویٹ کرتے ہیں میل پر آیا یا نہیں آیا ابھی تک تو نہیں آیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو خود سے فرم بھارنے میں کوئی دکت نہیں ہوگا اگر کوئی دکت ہوتی ہے تو آپ پلیس مجھے کامینٹ کر بتائیں میں جل سے جل اس کا solution آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آ چکا ہے میل پر بھی اس کو کوپی ہم کریں گے 680303 اس کو ہم وہاں پر آ کے پیشٹ کٹ ہوں تو یہ ہمارا ہو گیا ہے ریجیشن اس کو سب میٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ اپنی ایک بات ڈیڈلز چیک کرنا ہے آپ کو یہ سائنس آپ سکیشفلی پلیس چیک کر ریجیشن ایمیل موبائل سسٹم جنرے پاسورڈ اوکی کر کے اور بس یہاں پہ اپنا آپ کو اپنا ایمیل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور جو پاسورڈ آپ کے ریجیشن میل ڈی یا ریجیشن موبائل نمبر پہ آیا ہوگا وہ ہی آپ کو ڈال کے اس کو لاغن کرنا چلو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو پلیس دوستو آپ تھوڑا ویڈیو کو آرام سے ایک بار دیکھ لیں دو بار دیکھ لیں جب تک سمجھ میں نہیں ہے پلیس آپ اس کو دیکھ لیں فری آف کوسٹ ہے ویڈیو کوئی پیٹ تو ہے نہیں تو پلیس آپ لوگ سے کر فراش کروڑا وہ کوئی آگئی ہوگا نمبر پہ سکم جب ہے ٹھیک ہے یہ اب لوگن کر دیکھیں کر را رہا آ آآ 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 آ آآ 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 جو آپ کے موائل نمبر پہ آیا ہوگا وہ ڈالنا ہے یا میل پہ میل اور موائل نمبر پہ دونوں پہ سیم آیا ہوگا وہ ہی آپ کو سیم ٹو سیم ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایس آر لاؤگن چلی ہے اس پیج کائنٹ بھی جیت فاؤنٹ ٹیکنکل کچھ سرور پروبلم ہو رہا ہے چلی ہے یہ پاس ورڈ ہو چکا ہے اس کو آج آپ کو جو ٹیمپریری پاس ورن ٹائم ہے وہ ہٹا دیجئے اب آپ کے اکورڈنگی پاس ورڈ بنایئے گا جس میں آپ کو پاس ورڈ لیندھ جو ہے کم سے کم آٹھ سے سولا with one uppercase lowercase letter number and special character like at the rate یہ سب بھی ڈالکے ایک پاس ورڈ کرنا ہے آٹھ سے سولا ڈیٹ تک ٹھیک ہے ڈیلیٹس بھی ہوں alphabet بھی ہوں numerical جو بھی ہے تو اس کو آپ کو continue کرنا ہے یہاں آپ کا ایک پاس ورڈ کریٹ ہو جاتا ہے پاس ورڈ سکشفلی تو آپ کا ایک نیا پاس ورڈ بن چکا ہے نیا پاس ورڈ بننے کے بعد آپ سے ایک بار اور بولے گا آپ کنفرم کر لیجئے ٹیک ہے تو آپ کو اپنا پاس ورڈ یاد رکھنا ہے ہو سکے تو ایک سائٹ پیج پر لکھ کے رکھ لینا تو اس سے آسان یہ رہے گی کہ آپ جب بھی اپنا ایڈ میٹ کارڈ جو بھی دیکھتے ہیں تو آسان ہی سب لاغ ان کر کے اس پر دیکھ سکتے ہیں چلی یہ لاغ ان کرتے ہیں اس کو تو یہ پاس ورڈ ایک اپنا ریسیٹ لی جو پرمننٹ پاس ورڈ ہے وہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے آپ کا فارم لاغ ان تو اس میں کچھ انسٹرکشن وغیرہ دیئے ہیں تو اس کو آئیہیب ریڈ کر کے آئیہب ریڈ آل دا انسٹرکشن کیر فولی کر کے آگے پروج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس ٹیپ میں فارم ہے اس کو آپ کو فیل کرنا ہے کیسے فیل کرنا ہے ویڈیو کو دیکھتے جائیے گا تو آپ آپ کی یہ ایک پرسنل انفورمیشن کا ڈیٹا یہ کھل گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے نام ایک وارڈ چیک کر لیجئے رام موہن جو بھی ہے ٹھیک ہے موائل نمبر الٹرنیڈ موائل نمبر اگر ہے ماریڈ ان ماریڈ ٹھیک ہے آدھار نمبر آپ کو ڈالنا ہے یہاں پر جیسے میں اپنے آدھار نمبر ڈال دیتا ہوں 4 3 2 2 3 5 2 2 7 8 7 8 اوکے یہاں پر کلک کر کے اب آپ کو ڈالنا ہے فوٹو ای ڈی کارڈ ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں آدھار ڈال دیتا ہوں اور بھی آپ سے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ آدھار کارڈ پین کارڈ ٹھیک ہے ڈرائیویں لیکشنز تو یہاں پر آپ کو ایک بار اور آپ کا آدھار نمبر ڈالنا ہے دو ڈیٹیفیکشن مارک لگیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا مول ہو کٹ مارک ہو یعنی کوئی بھی مارک ہو باڈی پر دو نسان آپ کو یہاں پر بتانے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ہو گیا مولان فور ہیڈ اور مارک آن نوز ٹھیک ہے کیڈگری جاندہ لوگ اسی ایسی جو بھی ہے وہ کلک کر کے سمیٹ کرنا ہے اگر آپ کی کیڈگری ایسی ہے تو وہاں پہ کارڈ ٹیٹیفیکٹ کا نمبر ڈالنا ہے ڈیٹو برث ڈالنا ہے ڈیٹو برث ڈالنا ہے آپ کا کارڈ ٹیٹو برث ڈالنا ہے ڈیٹو برث ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے ڈالنا ہے بھی آئے گا ادھر ڈاکومنٹ نہیں مرکشیٹیٹ سیٹھے گا ہے ٹینٹھ کی ٹینٹھ کی تو یہ اپنے ٹینٹھ کی مرکشیٹ لگا دی اس کے بعد اپنے کرتے ہیں اپ لوڈ اپنا category certificate اگر جنرل ہے تو اسی 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 خلال ہے تو آپ کو اسی لگے گا چلی نیکٹ دیکھتے ہیں اکے شیف کر کے اب آگے بڑھا ایک بار آپ نے چلیز دیکھ سکتے ہو اچھے چیک کر لیجئے کچھ غلق تو نہیں ہے اس کے یہ آپ کا ہوگا ہے اب آپ کو یہ تین فرم ہے ناوک ڈی بھی ہے ناوک ڈی ڈی ہے اور یہاں انترکی ہے ان تینوں میں سے اب جس میں بھی ایلیجیور ہیں جو بھی آپ کی qualification ہے اس کے اکورڈنگ آپ اپنا یہ فرم فیل کروا سکتے ہیں تو میں آپ کو ڈال دیتا ہوں ناوک ڈی بھی میں ٹھیک ہے ایجوگیشن ڈی بھی ٹینتھ کلاس کے لیے تو یہ ٹینتھ کلاس کا جو ہے اس کے کرنے کے بعد اپنے ٹینتھ کی ڈیٹیل آپ کو جو کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی مارکٹ سامنے رکھیں نہیں ہے آپ نے سی بھی ایسی بورڈ سے کیا ہے ایم پی بورڈ یو پی بورڈ بیہار جو بھی ہے جس بھی بورڈ سے کیا ہے اور آپ کے ٹینتھ کی مارکٹ کا سرٹیفیکر نمبر ڈالنا ہے سرٹیفیکر نمبر ڈالتے ہیں اس کے بعد date of issue مارکٹ کب issue ہوئی ہے وہ سب سے نیچے لکھا رہتا ہے مارکٹ کے کورنر پہ ٹھیک ہے تو یہ کب ہوا پاس یہ ڈال دیا اب آپ کے پاس مارکٹ شیٹ ہے ٹینتھ کی ایک سپلیمنٹری رہتا ہے ایسا کچھ تو نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے اگر اور بھی آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو نہیں چاہیں تو کوئی آپ نہیں آپ اپنا مارکٹ اپلوڈ کی ٹینتھ کی مارکٹ شیٹ ٹھیک ہے کرنا ہے اور ٹینتھ کا سرٹیفیکر وہ ایک چیز ہے آپ کو سب سے بڑی یہاں لکھنے ہیں اپنے ٹینتھ میں کیا مارکٹ کا سبجیکٹ میں کتنے کتنے مارکٹ ہے ہندی میں 50 مارک سے 100 آپ لکھتے ہیں انگلیس انگلیس میں مارکٹ جو تھے انگلیس میں سوری 80 مارکٹ ہے ہندی میں انگلیس میں بھی 80 یہ ایک ڈیمو فارم ہے ٹھیک ہے تو یہ نمبر جو ہے وہ میرا ہے کونٹیکٹ نمبر پلیس تصول سائنس سوچال سائنس سوچال سائنس مارکٹ اومس سانس مارکٹ 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 ہاؤس نمبر ڈیٹیل وغیرہ یہ ایڈرس وغیرہ ڈالنا ہے کہ ایڈرس کہاں ہے کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو آدھرکارڈ میں لکھا ہوا ہے آدھرکارڈ کے ایک آرکارڈنگ ہی آپ کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے پنٹ کو ڈالنا ہے پوشٹ آپس کا نام جو آج پاس جو بھی پوشٹ آپس ہو وہ نام ڈال کے یہاں پر آگے پروز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ سیم ہے ہے اگر تو یہاں پہ چیک باکس پہ اپنے کو کل کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں سے ہم ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ڈالنا ہے اسٹیٹ کیا ہے آپ کا جو بھی ہے آپ کا ڈالنا ہے جو بھی ہے وہ آپ آگے پروز کر دیجئے ٹھیک ہے ایک بار آپ چیک کر لیجئے گا اچھے سے کوئی غلطی نہ وہ فرم ہے اپنے کو کریکشن نہ کرنا پڑے ایک باری فرم دیکھ لیجئے گا یہ ویڈیو ایک بار آپ دیکھ کے اس کے بعد آپ اگر فرم کروانے جاتے تو آپ خود بتا دے چلیں گے کہ آگے پروز ہے کیا اب آپ کے بعد اگر این سی سی وغیرہ ہے ٹھیک ہے این سی سی کیا ہوا ہے یا آپ نے سینک اس کو میسٹڈے کیا ہے تو یس کر سکتے نہیں تو نو کرتے جائے یہ جہاں تر پولم نینڈی پرسنٹ ہوگی نو ہی ہے شویمنگ اگر آپ کو آتی ہے تو یس کر دیجئے نہیں آتی تو نو کرتے جائے ٹھیک ہے ابھی ایسا کچھ ہے نہیں اس میں شویمنگ کروائیں گے یہ وہ جو بھی یہاں پہ امن کو نو کرنا ہے نو اور چاہیل نو پارٹ نو اور یہ نو اور یہاں پہ کروئی کرم نل اگر آپ کا ریکارڈ ہے تو اس میں یہی ڈیٹیل مانگ گا تو یہاں پہ بھی آپ نے نو کر دیجئے گر کوئی کرم نل ریکارڈ نہیں ہے تو نو نو یہ بھی نو آج اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ کو انسٹرکشن اچھے پڑھنا سب میٹ کر دینا اچھے سے آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا اوکے اوکے ہاں اب آپ کو یہاں پہ اپنا فوٹو لگانا فوٹو میں نام ہونا چاہیے ڈیٹو پر سنوچے سلیٹ پر لکھا ہوا وہ فوٹو چاہیے سائن چاہیے اور آپ کا تھم تو میرے پاس یہ آلڑی فوٹو ایک ہے تو میں نے یہ اپلوڈ کرنا ہے بڑی دس سے سو کبھی کے بیچ میں ہونا چاہیے دوسری بات یہ میں ایک ڈیمو کو طور پر بتا رہا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں ہونا کیا ہے کہ یہاں پہ سائن فوٹو سکھنا چاہیے تینوں اپلوڈ کرنا ہے میں نے ایک ڈیمو کو طور پر کر دیا آئیے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کرنا ہے سٹی پریفرنس کہاں آپ کو ایکجام دینا ہے جو بھی ہے میں اپنا مدبردر ڈالتا ہوں سب سے پہ پڑھاتے ہیں ہم بھو پال ہم یس کر لیتے ہیں چار پریفرنس فرسٹ فرسٹ پہ پال ہو گا ہے پھر ایم پی آپ جہاں سے بھی ہوں جس بھی راج سے ہیں جس بھی جلسے ہیں تو اس راج پی آپ چار پانچ جلسے ڈال سکتے ہیں ایڈیسنیٹا اور بھی ڈال سکتے ہیں بھو پال ہو گا ہے گوالیئر ہو گا ہے اندر ہو گا ہے مدبردیس اس کے بعد ڈال دیتے ہیں جوالپور اور نیک ڈال دیتے ہیں مددہ پردیس کا اجن تو یہ پانچ پر فرنس تو اپنے ایمین ہوگی ٹھیک ہے شیف کرتے ہیں مددہ پردیس کا اجن شیف کرتے ہیں شیف کرتے ہیں یہ آپ کو یہ نیکسٹ پیج پہ لے آئے گا تو یہاں پہ اوکے کرنے کے بعد آئیسٹی فرسٹ کا فرنس ہو چکا ہے اب یہ جون سیلیکٹ کرنے ہیں ویسٹ جون ہے ایسٹ جون ہے ساؤتھ ایسٹ ہے ساؤتھ ویسٹ ہے سے کسٹ ہو چکے ہیں تو یہہاں پہ ہم پوچھی کرتے ہیں سیکنڈ پہ ہم مانگ لور کرتے ہیں اور تھاcontrolled ہم ممبئی کرتے ہیں ک Angel خلق site چین نہیں چلی چین نہیں سو بھی ساکھا پڑھنا اس جون میں آتا ہے چین نہیں چین نہیں سیو کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنے ایک آرکارڈنگ بڑھ سکتے ہیں میرے ایک آرکارڈنگ بلکل مطلب چاہیے کہ میں کیا بھر رہا ہوں آپ کو جو صحیح لگے آپ وہ فیل کیسے ہوگا ٹھیک ہے چلی نیکس سیو کرتے ہیں اس لیے سیکنڈی پرسنس سے سکسیس فل ہو چکی ہے اوکے اب ایک بار آپ اپنا فارم کا آپ پر ریوی کر لیجئے اچھے سیکھوار چیک لی جو فارم فیل کرتا ہے اس سے ہی بولیے کہ بھی ایک بار چیک کر لیے تو ہم نے ایک ڈیمو ڈیمیجز ڈال دی ہیں آپ کو اپنے ڈاکومنٹس لگانے ہیں جو میں نے بتا ہے ڈی پرو مارک شیٹ وغیرہ ٹھیک ہے یہاں آپ کو پرسنٹری ڈالنے ہیں یہ سبھی ڈیٹیل آپ کی فارم فیل لگ بگ ہو چکا ہے یہ فوٹو اپلوڈ ہو چکے ہیں بس یہاں پہ آپ سٹی ڈالنا جہاں سے آپ کو وڈ سٹی ڈالنا ہے اور ہینڈ رائٹنگ کا ایک ڈیٹیلیشن فارم بھی آپ کو اپلوڈ کرنا ہے وہ ہینڈ رائٹنگ ڈیٹیلیشن کی اپلوڈ کرنا ہے وہ آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا جہاں سے آپ ہینڈ رائٹنگ کا ڈاؤنلوڈ کر سکتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان سبھی پہ آئی ایر پہ ڈیٹیلیر کہ آپ کے ساتھ رائٹنگ کی ایک ساتھ سے سبھی پر کلک کرنا ہے آگر آپ کو شہر ہے جب ہی آپ سب تکریاں اگر آپ کو لگتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو بھی آپ کے بھائی بہن فرنڈ جو بھی ان کے ساتھ شیئر کیجئے ان کو بتائیے گا ہمارے چینل کے بارے میں کہ یہاں پہ گورنمنٹ جو پر ریڈل دی جاتی ہے ساتھ ساتھ فارم کیسے فیل کرنا ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے تو پلیس دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو کچھ بھی مجھے سجیشن دینا ہے تو پلیس کمنٹ باکس میں ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتائیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد اور پلیس آپ لوگ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کر مجھے ایک بار جرور بتائیں کہ اس میں کیا کمی ہے اور کیا سدھاس لانا ہے تھنکس فور وچیں